اونیسٹیز آر نہیں کہہ سکتے میرا مطلب بھاو باچک سنجیا کا بہوچن نہیں بن سکتا اسی طریقے سے پی کا مطلب پروپر ناؤن ہے پی کا مطلب پروپر ناؤن ہے سمدر گپتا اس نے نیپولین آف انڈیا ہم اس کو سمدر گپتا آج نہیں کر سکتے چوہ جی وہ ایک ہے تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایم اے پی یعنی مٹیریل ناؤن ایبسٹریکٹ ناؤن اور پروپر ناؤن تین ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن کا بہوچن نہیں بنتا یہ کونسا ناؤن ہے یہ ہے مٹیریل ناؤن یہ ایک وچن ہے تو ایک وچن ہے تو یہاں پر کریا بھی ایک وچن ہے یعنی یہ سنگولر سبجیکٹ شیل آلویز بھی فالاوڈ بھائی ہے سنگولر ور ایک سنگولر سبجیکٹ یا ایک وچن کرتا کے لیے کریا ہمیشہ ایک وچن یا سنگولر ور کا پریوک کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے دیکھو میں نے آپ کو دوسری بات بتائی اور تیسری بات آر کا مطلب لکھیں گے بچوں ریپیٹیڈ ایکشن آر ای پی ای ای ٹی ای ڈ ایکشن ریپیٹیڈ ایکشن دراصل وہ ہوتا ہے کوئی کام جو روز روز ہوتا ہو کوئی کام جو روز روز ہوتا ہو اس طریقے کا جو ایکشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹیڈ ایکشن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ روی واش لکھنا ہے دیکھو ایک بار روی اور بریکٹ میں دے دیا میں نے واش آج یہ دیا his cloth روی واش his cloth every sunday روی واش his cloth every sunday آپ انتے میں دیکھ رہے ہیں every sunday آ رہا ہے اس کا ملو کوئی کام بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کوئی کام ایسا ہے جو روز روز ہوتا ہے روز سے ملو ہر sunday کو ہوتا ہے روی ہر sunday کو اپنے کپڑے دھوتا ہے اس کا ملنگ یہ ہوا ہے کہ روی ہر sunday کو اپنے کپڑے دھوتا ہے دو رہا ہے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ last me every sunday آ رہا ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو sentence ہے اس میں repeated action کا بھاو ہے اس لئے واش کو آپ جب باہر نکالتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے واش کے انت میں yes jord دینا چاہیے کیونکہ اس کے انت میں تو s h آ رہا ہے جن کریاؤں کے انت میں ڈبل ایس s h c h o x z آئے ان میں ہمیشہ yes jordتے ہیں اور باقی سبھی کریاؤں میں ہمیشہ s jordتے ہیں تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ربی بہش ہے جیس کلوٹس ایوری سنڈے یہاں پر ایوری سنڈے کو پکڑنے کی ضرورت ہے ایوری سنڈے ایوری منڈے اسی طریقے سے اپنے کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یوزولی آفن جیسے ایک سنٹنس ہے وہ کاوت بھی ہے کہ بھونگنے والے کتے بہت کم کاٹتے ہیں کاٹتے ہی نہیں ہیں بہت کم کاٹتے ہیں یعنی ناکے برابر بارکنگ ڈوگز دیکھو سنٹنس کیا بن گئے آپ کا بارکنگ ڈوگز بارکنگ ڈوگز یہ ہو گیا سیلڈم اور یہاں دیا گیا ہے آپ کو بریکٹ میں بائٹ آپ کو کرکٹ فارم اپ دہ ورب کا پریوب کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سبجیکٹ کون ہے بارکنگ ڈوگز یہاں سبجیکٹ بھوچن ہے سبجیکٹ پلورل نمبر ہے تو ورب کو بھی پلورل ہونا چاہیے